ومئی اقنط من کننا جو کوئی تابداری کرے تم میں للہ ورسول اللہ ورسول کی و تعمل صالحاں عمل کرنے نوت ہاں عجرہاں مرتین دے دیں گے اس کو عجر دہرا سزا ڈبل تو سزا انام بھی ڈبل ہوگا انشاءاللہ سارا انام ڈبل ہوگا وآتدنا لہاں رزقاً کریما اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لئے روزی عزت کی الحمدللہ کتنی سختنبی یا نساء النبی اے پیغمبر کی بیویوں لستن نکاہد من النساء نئے تم اور عورتوں کی طرح پیغمبر کی بیویاں اللہ فرماتے اور عورتوں کی طرح نہیں تو نبی کیسے عام انسانوں کی طرح ہے کچھ عقل کے دانوں عقل سے تو سوچو ان اتقیتن اگر تم تقوی کرو فلا تخضان بالقول جو کھانا نئی آواز کو فیتمعاللدی فی قلبہ مر پس امید کر لے گا وہ جس کے دل میں بیماری ہے وقلن قولم معروفا اور بات کرو بات سلی کے کی آیت میں اشارہ ہے کہ اگر ضرورتاً پس پردہ اجنبی سے بات کرنی پڑی تو ہاں اور نہ اور آواز میں ایسی نرمی اور لچک نہ ہو کہ سننے والے کو مزہ آئے آواز میں ایسی کرخی اور تلخی ہو کہ وہ بھی ضرورت کی بات کریں فوراً فون بند گئے آج پندروی صدی میں تمام معاشقے بدفیلیاں بدچلنیاں لڑکیوں لڑکوں کے درمیان انٹرنیٹ اور ٹیلی فونوں پر تے ہو رہے اور قرآن نے پہلی صدی میں پیغمبر کی موجودگی میں وہی کے اندر پیغمبر کی بیویوں سے جو صورت کے شروع میں ہیں ہماری مائے ہیں فرمایا کہ نہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے نرمی کی لچک کی محبت آواز میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں عورت کرخ تلخ طریقے سے بات کریں ہاں غلط بات نہ کریں ہے نہیں ہے آ رہا ہے جا رہا ہے ختم اس کا آپ کو بھی سبق ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ عورت نے فون اٹھایا مختصر بات کریں لمبے چڑھت عارف نہ کریں وہ فلان آدمی آئے اس نام کا فون آئے ہیں سباہ والے کے صغط سلام کو اجنبیہ کو نہیں ہے لیکن اسلامی شعار ہے نفس ٹیلی فون سے سلام محبست آئے اب عورتیں کرے کیا عورتیں کہہ رہی ہیں اب تارک روڈ جا رہے ہیں نرسری میں کھیلیں گے آہ جنرل صاحب نے ہاں کی ٹیمیں بنائیے کڑیوں کی ککھڑیوں کی ککھڑیوں کی باہر جا کے کورڈی کھیل رہی ہیں اوہ بے شرمو اوہ بے حیاء کو قرآن دیکھو قرآن کیا کہہ رہے ہیں ہماری ماں کو پوری امت ان کی اولاد ہے اور قرآن کیا کہہ رہے وقرنا چمٹ کے رہو فی بیوت کننا اپنے گھروں میں اے پیغمبر کی بیوی ہو ولا تبرجنا نہ نکلنا تبرجل جاہلیت الولا جیسے بناوں سے انگار کر کے نکل کی تھی پہلی جاہلیت کی عورت ہے جاہلیت کی عورتیں جب گھر سے نکل دیئے وہ اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ کر دی ایسے کپڑے ایسی خوشبو ایسی مہے ایسے تانے بانے جس سے لڑکے خود بخود رکھ کے دیکھنے لگے اور پیچھے پڑ جائے چمٹ کے رو اپنے گھروں میں نہ نکلنا بناوں سے انگار کر کے جاہلی عورتوں کی طرح یہ تو گھر میں رہنا ہوا نکلنا نہیں بغیر ضرورت کے اور یہ بھرکہ سر پر ہے مدرسہ پڑ رہی ہے تو آنکھ کے نظر آ رہی ہے اوستاد علی دوستر کو دا پارا اوزو خوشامن دے دا تمام جہان قومہ اور یہ غزگر میں وہ بیمار ہے ٹھیک ہے بھرک جہاں کام ہے چاپ دے گا یہ جا رہی ہے ہر جگہ ہر جگہ تیار ہے جا رہے گی خاون کو اگلی سے پکڑ کے لے چلتی جیسے بلی بچے کو گردن سے پکڑ کے گلیوں میں بھوماتی اہ بھرکہ بھڑی ہوئی ہے بھرکے کا یہ مقصد تھا کہ آپ جہاں چاہے جائے نا وَقَرْنَفِي بُيُوتِكُنَّا چمٹ کے رہو اپنے گھروں میں وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرُ جَلْ جَاہِلِيَةِ لُولَا نا نکلنا جیسے نکلتی تھی بنا اسے انگار کر کی پہلی جائلیت کی عورت ہے ہمارے فقہاں نے لکھا ہے عورت باہر نکلے تو سادہ لباس پیدے خوشبو مہک والی نا لگائے اوپر والا بھرکہ اور چادر بھی ملون نہ ہو مشوق نہ ہو گزارے کے قابل وَاقِمْنَا سْوَلَا گھر میں کیا کرے گی ٹی وی دیکھے گی انٹرنیٹ دیکھے گی جہان کے پہلوانوں کے کبرڈیاں دیکھے گی لڑکوں کے ساتھ تعارف کرے گی اپنا پتہ دے گی اس سے حریت پوچھے گی عمر دریافت کرے گی اس کے صحت کی ڈاکٹری سرٹیفیکیٹ دیکھے گی کئی بیمار تو نہیں آگے وہی بے شرم بے آیا قرآن کہتے ہیں پڑھ نمازیں وَآتِينَ زَكَان دے زَكَان وَآتِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولَ پوری تابداری کرو اللہ اس کے رسول کی خدا کی قسم یہ نظام گھروں میں جاری ہو جائے ہماری بیٹی اور بہنوں کی عزت و ناموس زندگی و مستقبل قرآن کے صفحے کی طرح محفوظ ہو جائے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَانْكُمُ الْرِجْسَانَ الْبَیْتِ بے شک چاہتے اللہ کی دور کر دے تم سے نجاست اے پیغمبر کے گرانے احل البیٹ اے پیغمبر کے گرانے وَيُطَحْمِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور پاک کر دے تم کو پاک کر کے سبحان اللہ آیت کے نزول پر پیغمبر اسلام نے علی فاطمہ حسن حسین کو بٹھا کر اوپر چادر ڈالی اور دعا کی اللہم مہا اولائے اہل بیٹی اے مولا یہ بھی میرے اہل بیٹے ہیں فَتَحْرُهُمْ تَطْحِيرًا یہ تو آپ جانتے ہیں خطاب بیویوں سے یا نسان نبی یا نسان نبی وَقَرْنَا كَسِ غَدْهِكُوْ جَنْمُونَسْ حَاظِرًا فِي بُيُوتِ كُنَّا تَبَرَّجْنَا قِنَّا آتِينَا تَيْنَا یہ سورا خطاب بیویوں کو ہے اور بیویوں کے ساتھ داماد بیٹی اور نواسیں شامل نہیں ہیں تو رحمت اللہ العالمین نے دعا مان کر شامل کر دیا جیسے ہم کہیں تفسیر والوں کے افطار کی دعوت ہوگی دودھ کے شربت کی جو یہاں مدرسے میں مقیم ہیں باہر والوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی آنا چاہے تو درخواست دے گا تو چونکہ بیٹی داماد اور دونوں نواسیں شامل نہیں تھے خطاب قرآن میں تو دعا مان کر شامل کرنا چاہے آپ رحمت اللہ العالمین وَسْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي مُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ یاد کرتی رہے جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور سنت و فقہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے وَسْكُرْنَا اشارہ ہے کہ خواتین بھی درخیات کرے صرف مسیحت کے طور پر سنے نہیں جنہوں نے باقائدہ فارم بھرا کل ہی ایک بی بی نے کہا کہ میں تو ویسے ہی آ رہی تھی لیکن میں نے درس کو سنا اور دیکھا تو میرے دل نے چاہا کہ میں فارم بھرو اور امتحان دے دوں ہم نے اجازت دی دی کہ فارم داخلہ دے دے اس غیرتی قوم کا کام ہے امتحان کے لیے تیار ہونا جب اللہ نے توفیق دی صلائیت دی باقائدہ پارا دیڑ پارا جو سبق ہوتا ہے اگلے دن صبح سے پہلے پہلے اس کو دوھرانو اہم مہم مقامات جہاں کلام ہوا ہے ان کو نوٹ کرو وَسْكُرْنَا قرآن کا حکم ہے یاد کرتی رہو اے پیغمبر کی بی بیوں وہ جو پڑا جاتا ہے تمہارے گھروں میں یہ بنات کے مدرسے بی بیوں کے گھر ہے یہ زبردست حال تفسیر کا اللہ کے نیک بندوں کے تعاون سے بنا ہے اب مجھے اویند منصور بھائی کو جانا تو نہیں ہوتا شام کے اوقات میں دیکھنا چاہیے کہ انہیں کوئی تکلیف آنا ہو پانی اور چیز وافر راحت سے ہو اور فرش اور قالین سب کچھ وہ جو سیٹانی آتی ہے وہ خطانے کھولے اور ادارے کو تعاون بیجے اور کہے کہ انہیں یہ کمی ہے اس کو پورا کرو ہم کوئی جنرل مشرف سے لیں گے کیا ہو تو مدرسوں کے ختم کرنے کے در پہ ہے اللہ اس کو ختم کرے گا یہ مال دولت ساتھ نہیں جائے گی قبول یہاں ہی دولت ہے جو آپ نے دین پر صرف کر لیا اور جب بی بیوں کو یہ خطاب ہے تو مردوں کو بھی آخر آگے قدم بڑھانے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ادارے کے خدمت کے لیے ضرورت ہے جہاں کہیں آپ دیکھیں محسوس کریں یا انتظامیہ سے پوچھیں اور یاد کرتی رہے وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اشارہ ہے کہ گھروں میں قرآن خانیوں کے بجائے قرآن دانیوں کا درس ہونا چاہیے قرآن خانی کی لڑکو لے کے آہ باڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑا بس خدم ہو گئے آگے جی وہ بابا وہ بابا ایک اچھے طالب کو لے جاؤ دس ساتھیوں سمیت ان سے کہو توڑ سدین بیان کرو چھنڈ آیتیں پڑھو ایک طالب لمشکات کے حدیث سنائیں کوئی ریال سالحین سے سنائیں کوئی ہدایہ اور لزا تو کوئی ایک فصل صفحہ پڑھا لے پھر دعا مانے وَسْكُرْنَ مَعْيُتْ لَا فِي بُوِيُوتِ كُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَلْهِكُمْ یہ قرآن دانی ہے اس لئے سات بجے سے بیٹھے ہوئے بارہ بج گئے مشکل سے بائیس پارے داخل ہو گئے قرآن خانی تو گڑھا سا گروزہ گروزہ دلتا نعوزہ والتا نعوزہ ہاں وہ سگران کارلا ہے نعوزہ والتا نعوزہ نعرہ غدر چھوئا تھا سو کم بعض آیاتوں نے مانے سڑے تیری گئے وہ خاموشی دیر شرم و دور دی اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا بے شک اللہ باریک بین و خبردارے